نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں نئی مان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاو حضرت سویبت نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں دوں گا جب تک حضرت ابو بکر صدیق واپس نہ آ جائیں حضرت نئی مان رضی اللہ عنہ ہسی مزاق بہت زیادہ کیا کرتے تھے انہوں نے حضرت سویبت سے کہا میں یہ آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں میں اس کا بدلہ آپ سے ضرور لوں گا وہ اونٹوں کی خرید و فرخ کرنے والوں کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ لوگ مجھ سے ایک عربی غلام خرید لیں وہ نہایتی چالاک اور چرب زبان ہے ہو سکتا ہے جب آپ اسے خریدیں تو وہ آپ سے یہ کہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں لیکن اگر آپ یہ مجھ سے خریدیں گے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اسے میرے پاس نہیں چھوڑیں گے اور اگر خریدنے کی بات کر کر آپ اسے میرے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ خریدنے کی بات مجھ سے نہیں کریں گے برنہ میرا غلام خراب ہو جائے گا وہ لوگ کہنے لگے ہم اس غلام کو دس اونٹیوں کے عوض خرید لیتے ہیں سو لہٰذا حضرت نویمان رضی اللہ عنہ اونٹمیاں خرید کر وہاں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ میرا غلام ہے اسے لے جاؤ وہ لوگ حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے تمہیں خرید لیا ہے ہمارے ساتھ چلو حضرت سویبت رضی اللہ عنہ ان آدمیوں سے کہنے لگے بھائی انہوں نے تم سے جھوٹ بولا ہے میں غلام نہیں میں تو آزاد ہوں وہ لوگ کہنے لگے تمہارے بارے میں ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتایا جا چکا ہے کہ تم چالا غلام ہو یہ کہتے ہوئے وہ حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے جب اس واقعہ کا اہم حضرت ابو بکر صدیق کو ہوا تو وہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے اس صحابی کو خریدا تھا تو ان کو ان کی دس اونٹمیاں واپس کی گئیں اور حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کو واپس لے آئے جب اس واقعہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کیا گیا تو ایک سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کو گاہے بگاہے یاد کر کر ہستے رہے رواہو ابن ماجہ